کیا بابر آزم کو کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا؟ کیا افتخار احمد کو ٹیم سے نکال دیا جائے گا؟ افتخار احمد کے ساتھ ساتھ آزم خان، عثمان خان، عماد وسیم، محمد عامر ان سب کو بھی ٹیم سے نکال دیا جائے گا؟ ناظرین یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستان کرگٹ بورڈ کے چیئر مین ہیں موسن نکوی صاحب وہ بڑے سخت مزاج کے مالک ہیں ناظرین جب پاکستان ایڈیا سے ہارا تو وہ ادھر ہی سٹیڈیم میں موجود تھے جب آخری بال رہتی تھی تو وہ سٹیڈیم چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گئے ناظرین اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں جب سے موسن نکوی صاحب نے یہ بات کی ہے یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ موسن نکوی صاحب کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ٹیم کو چھوٹی سرجری کی یعنی کہ چھوٹے آپریشن کی ضرورت ہے لیکن اب ٹیم کو بڑے آپریشن کی ضرورت ہے ناظرین جب انہوں نے یہ بیان دیا تو اے آر وائی نیوز پہ ایک وسیم بدامی کا شو آتا ہے اس پہ ایک باسد صاحب بیٹھتے ہیں سپورٹس جنرلسٹ ہیں سینئر ہیں ان کی جانب سے یہ خبر دی گئی کہ تقریباً آٹھ سے نو کھلاڑیوں کو پاکستان کرکٹ ٹیم سے نکال دیا جائے گا پھر جیون نیوز کی ایک یہ ہمیں خبر نظر آئی کہ اماد وسیم افتخار احمد محمد عامر اور ناظرین محمد عامر کے علاوہ آزم خان اور عثمان خان کو بھی ٹیم سے نکال دیا جائے گا ناظرین پہلے باسد صاحب نے بتایا کہ سیونٹی ٹو سیونٹی فائف پرسن ٹیم چینج ہونے والی ہے اور ان کے بعد جیون نیوز کی یہ خبر آنا کہ افتخار احمد عثمان خان آزم خان اماد وسیم محمد عامر کو ٹیم سے نکال دیا جائے گا یہ خبر سچی ہو سکتی ہے ناظرین انڈیا سے جس پچھ پر ہمیں ہارے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پچھ جو تھی وہ بالنگ پچھ تھی اسی پچھ پر پچھلے دن ساؤتھ افریقہ کا نیدر لینڈ کے ساتھ میچ تھا ناظرین نیدر لینڈ نے ساؤتھ افریقہ جیسی ٹیم کے اسی پچھ پر اسی اسٹیڈیم میں بارہ رنز پر غالیباً یا چودہ رنز پر چار کھلاڑی آؤٹ کر دیئے تھے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بالنگ پچھ تھی اور جو انڈیا نے ٹارگٹ دیا تھا ایک سو بیس رنز کا وہ ٹارگٹ بڑا زبردست تھا اس پچھ کے حساب سے لیکن ناظرین ہماری ٹیم اتنا قریب پہنچ چکی تھی کہ ففٹی سیون سکور پر ایک کھلاڑی آؤٹ تھا آپ کو ساٹھ بالوں پر سکسٹی تھری رنز چاہیے آپ کے پاس نو وکٹیں پڑی ہوئی ہیں آپ بہ آسانی جیت سکتے تھے لیکن ناظرین اب آنے والے دنوں میں آپ کو پاکستان گرکٹ ٹیم میں بڑے چینجز نظر آنے والے ہیں آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں کس کو ٹیم سے نکالنا چاہیے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے کیس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ